اہلِ بیت کی محبت میں لکھی ہوئی خوبصورت کتاب گلدستہ اہلِ بیت آرڈر کرنے کے لیے وزٹ کریں ہم alh.org.pk اے زمین و آسمان سنو اللہ تعالیٰ سہراؤں کو سرسبز کرنا چاہتا ہے اور اونٹ شرانے والے بکریاں چرانے والوں کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہتا ہے اور ان میں اپنا ایک رسول بھیجنا چاہتا ہے جن کی بڑی عالی صفت ہوگی کبھی وہ کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولیں گے کبھی وہ کسی کو بیزت کرنے والا بول نہیں بولیں گے کبھی وہ کسی کی دل آزاری والا بول نہیں بولیں گے میرے بھائیوں بہنوں ربی الاول کے حوالے سے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک بات لے لیں تو سارے ملک میں امن قائم ہو جائے گا سارے ملک میں محبت پھیل جائے گی کہ ہم ایسے بول بول نہ چھوڑ دیں جس سے کسی کا دل ٹوٹے کسی سے اظہار نفرت ہو کسی کی دل آزاری ہو کسی کی پگڑی اچھلے تو ایک زبان کی حفاظت ہی اگر ہو جائے تو امت امت بن جائے گی اور پھر فرمایا کہ میں اپنے اس محبوب نبی کو ایسی توازو دوں گا کہ خوشک لکڑیوں پر بھی وہ پاؤں رکھیں گے تو ان کے پاؤں کے نیچے لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز نہیں آئے گی سبحان اللہ جلتے چراغ پر بھی چلتے چلتے ان کا پاؤں آئے گا تو اتنے ہولے سے دھیرے سے رکھیں گے کہ وہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے گا اتنا آلی مقام اور اس توازو سے قدم رکھیں گے کہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے اجعل السکینہ لباسہو توازو ان کا لباس ہوگی بل برہ شعارہو نیکی ان کی پہچان ہوگی والحق منطقہ ہو حق ان کی زبان پہ بولے گا وہ حق قبول بولیں گے حق ان کی پہچان ہوگی والحق منطقہ ہو والعدل سیرت ہو عدل ان کی سیرت ہوگی والحدی امام ہو حدایت کے وہ امام ہوگی العف والمعروف خلق ہو معاف کرنا درگزر کرنا ان کے اخلاق ہوگی الصدق والوفاء طبع ہو سچائی وفاداری آپ کا مزاج ہوگی الاسلام ملت ہو ان کے ملت اور دین کا نام اسلام ہوگا احمد اسم ہو ان کا نام احمد ہوگا اہدی بھی بعض الدلالہ ان کی طفیل گمراہوں کو ہدایت دوں گا وارفو بھی بعض الخمالہ گرے پڑوں کو بلند کروں گا اغنی بھی بعض العیلہ ان کی طفیل فقیروں کو غنی کروں گا و اکثرو بھی بعض القلہ ان کی طفیل قلیل کو کثیر کروں گا تھوڑوں کو زیادہ کروں گا انقدو بھی فی آمم من الناس عظیمم من الحلقہ اور ان کی برکت سے بے شمار انسانیت کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچاؤں گا و اعلیف بھی بین قلوب مختلفا احوائم متشتتا امم متفرقا اور ان کی برکت سے میں ٹوٹے دلوں کو جھوڑوں گا مختلف قبائل کو جھوڑوں گا اہلِ بیت کی محبت میں لکھی ہوئی خوبصورت کتاب گلدستہ اہلِ بیت آرڈر کرنے کے لیے وزٹ کریں ہم